سولن میں گروہ پرو کو لے کر سپورن گردوارے میں پارٹ کا آئے اوجن کیا گیا یہ پارٹ 11 اکٹوبر سے شروع ہو چکا ہے اور 21 نومبر تک چلے گا یہ جانکاری گروہ دوارہ پربندن کمیٹی کے صدد سے ندیم آپ کو بتا دیں کہ نومبر ماہ کے انت میں گروہ پرو کا تیوہار ہوتا ہے جس سے سکھ سامودائی کے لوگ بہت دھوم دام کے ساتھ مناتے ہیں شوبہ یاترہ بھی نکالی جاتی ہے اور دیوالی کی طرح اس پرو کو منایا جاتا ہے لیکن اس بار کرونا سنکرمن کے چلتے یہ پرو انیہ تہاروں کی طرح سکشم روح سے منایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گرمت پرچار کمیٹی پرباد فیری کا آئی اوجن کرنے جا رہی ہے جس میں شہر واسیوں کو گروہ دوارہ دوارہ سکھائے گئے مارگوں پر چلنے کی پرتی پریرید بھی کیا جائے گا گروہ دوارہ پربندن کمیٹی کے صدد سے نے بتایا کہ 30 نومبر کو گروہ پرو دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے گا 15 نومبر سے 27 نومبر تک پرباد فیریوں کا آئی اوجن کیا جائے گا اور اس کے بعد اکھنڈ پارٹ کا آئی اوجن ہوگا جس میں سموچے سکھ سمودائے یہ ارداس کرے گا کہ ویشو میں چھائے یہ کرونا سنکرٹ جس کے کارن لوگوں کی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے اس سے چھٹکارہ ملے تاکہ بھارت پہلے کی طرح سرکشد ہو سبھی امن چین کی جندگی پہلے کی طرح گزارے انہوں نے بتایا کہ وہ مانتے ہیں کہ جلد ہی اس سنکرمنٹ سے ویشو کو چھٹکارہ ملے گا اور گروہوں کے آشیروات سے اگلے ورش یہ پرب دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے گا دیکھیں ابھی ہمارا جو گروہ پرو آنے والا ہے یہ 30 نومبر کو ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ماری گرمت کمیٹی ہے گرمت بی بیاں ہے ہماری ساری انہوں نے اس خوشی بیچے انہیں گیارہ جڑی اپنے پیچھلی تاریخ گئی ہے کس تاریخ تو لیکی ایسی گیارہ نومبر تک سے کمیٹی سا بھی دے پارٹ کر رہے ہیں کرتن پہ جانو کر رہے ہیں سربدھے پر ارداز کر رہے ہیں اسی پرماتمہ جڑے قرآن مہا ہماری پرماتمہ دیتی ہے دی ہے اس نے مہاراج سب دے مہر کرے چڑھ دے کلا رکھے پرماتمہ مہاراج دنوں سب دے پرماتمہ مہاراج دنوں سرکی حصہ لیتے ہیں سیوہ کرتے ہیں سب دے منبوت سیوہ پاونا ہے